جو کسان ہیں وہ گرین ٹریکٹر والی سکیم پر اپلائی نہیں کر رہے کیونکہ وہ اسی وجہ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹریکٹر جو گرین ٹریکٹر مل رہے ہیں یہ دس لاکھ سیپ سٹی پر یہ بیکار ٹریکٹر ہوں گے کوئی فیدہ نہیں ہوگا جیسے آپ کو پتہ ہے کئی سالوں پہلے بے نظیر والے ٹریکٹر روسی نکلے تھے تو کسانوں جو بہت لوگ کسان ریک چکے تھے وہ کہتے تھے یہ کوئی بیکار سکیم ہے اب بھی یہی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو گرین ٹریکٹر ہیں یہ بیکار ٹریکٹر ہوں گے اتنا فیدہ مان ٹریکٹر نہیں ہوں گے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جو بھی آپ کو ٹریکٹر دیا جائیں گے ان ٹریکٹر کی قیمت وہی لگائے جائے گی لیکن دس لاکھ رپے حکومت دے گی باقی جو پیسے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے مثال کے طور پر الغازی ٹریکٹر کی جو آج کی تازہ ترین قیمت کھڑی ہوئی ہے وہ ستائی لاکھ انتالیس ازار رپے کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ کو صرف ستارہ لاکھ انتالیس ازار رپے دینے پڑیں گے دس لاکھ رپے حکومت سے لیے جائیں گے وہ جو آپ کے ٹریکٹر ہوں گے وہ حکومت بھی چیک کرے گی جہاں پر بنتے ہیں فیکٹریوں وغیرہ میں وہ بھی چیک کریں گے اور آپ جب لینے جائیں گے آپ بھی چیک کریں گے یہ نہیں ہے کہ یہ جو گرین ٹریکٹر آ رہے ہیں یہ بیکار ٹریکٹر ہوں گے یہ ایسے فضول ٹریکٹر ہوں گے تو آپ ڈاڑ رہے ہیں اسی وجہ سے اپلائی کرنے سے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے اوپر جو کرزہ ہے ہم نے بینک وغیرہ سے پہلے سے ہی کرزہ بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے گرین ٹریکٹر سکیم میں اپلائی نہ کریں آپ اپلائی ضرور کریں یہ آپ کے پاس سنیری موقع ہے اپلائی آپ لازمان کریں کیونکہ اس کا جو ہے آپ کے کرزے وغیرہ سے یہ الاغ سکیم ہے آپ کے نیک جو کرزہ دینے وہ اس سے الگ گئے لیکن دوسری بات یہ آپ کا کم از کم کسانڈ کارڈ جو ہے وہ لازمین ہونا چاہیے دوسری بات یہ آپ کا ایک اکڑ سے لے کر بارہ اکڑی کا رقبہ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ نے بڑا ٹریکٹر لینا ہے تو اس کے لیے آپ کا ایک اکڑ سے لے کر پچاس اکڑ رقبہ ہونا چاہیے جیسے چھے سو چالیس فیر ٹریکٹر ہو گیا بلارہ پانچ سو دس ٹریکٹر ہو گیا روسی تو اس کے لیے آپ کا پچاس اکڑ رقبہ ضروری انہیں لیکن جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے فیر چھے فیر چار سو اسی ہو گیا فیر ٹریکٹر ہو گیا الغازی ٹریکٹر ہو گیا ان کے لیے چھوٹے ٹریکٹر دیے جائیں گے چھوٹے پاور والے دوسری بات یہ ہے آپ اپلائی لازمین کریں آپ کے پاس وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گی ہے دس اکتوبر کے بعد یہ جو ہے آپ کے پاس سکیم نہیں رہ جائے گی پھر آپ پشتائیں گے کہ ہائے فیلانے بندے کا ٹریکٹر آ گیا فیلانے کا آ گیا فیلانے کسان کا آ گیا تو بعد میں آپ کے پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی سے ہی آپ اپلائی کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کرنے سے ڈار رہے ہوں گے کہ اپلائی کرنے اس کی مشکلات ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو صرف آپ نے جو شنختی کارڈ کا نمبر ہے آپ نے اپلائی کرنے والی لنک پر وہی لگا دینا ہے آپ نے فارم وغیرہ پر صرف آپ اپنے جو شنختی کارڈ کا ارجنال نمبر ہے وہ لگا دیں آج کل جو کمپوٹر کا دور ہے آپ کا وہ جیسے ہی شنختی کارڈ کا نمبر لگائیں گے ان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ آپ کا کتنا رقبہ ہے آپ کا کہاں پر گھار ہے آپ کون سے کتنے آپ کی زمین وغیرہ آپ کے نام ہے تو آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مثال کے طور پر تو اس کے گرین ٹرائٹر سے ہٹ کر ایک نئی سکیم نکلی ہوئی ہے پہلے کی کہ آپ کو سات فیسر ڈسکاؤنڈ پر ٹرائٹر دیا جائے گا مثال کے طور پر ایک لاکھ رپے ہے تو ایک لاکھ رپے میں سے صرف آپ کو سات ہزار رپے آپ پر سود لیا جائے گا باقی آپ پر ڈسکاؤنڈ ہوگا آپ دس لاکھ رپے ویسے بھی لے سکتے ہیں اور دوسری بات ہے اکثر کسان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سبسٹی کیا ہے سبسٹی یہ ہے مثال کے طور پر یہ حکومت کی طرف سے آپ کے لیے ایک انداد ہے جیسے ہم ڈی اے پی خات کی پہلے سبسٹی دی گئی تھی بیجوں کی بیجوں ہم لیتے ہیں ان کی ایک سبسٹی ہوتی ہے یہ گرین ٹرائٹر کی بھی سبسٹی آگئی ہے یہ کسانوں کے لیے سنیری موقع ہے آپ ابھی سے اپلائی کر لیں یہ دس اکتو پر تکر چلے گی سکیم اور کسان کارڈ آپ کے پاس نہ بھی ہو تو آپ اپلائی ضرور کریں کسان کارڈ کا صرف ضروری اس لیے آپ کا ایک سے بارہ اکڑ تکر رقبہ ہونا چاہیے اگر آپ کا زیادہ اکڑ رقبہ ہے تو پھر آپ کے پاس کسان کار نہ ہی ہو تو آپ ایچ بی ایل بینک سے رابطہ کر کے وہیں پر آپ یہ سکیم لگا سکتے ہیں گرین ٹرائٹر والی سکیم جو ہے وہاں پر آپ کو ضروری ہے کسان کارڈ لیکن جو اس گرین ٹرائٹر سے ہٹ کر ایک سکیم نکلی ہوئی ہے ایچ بی ایل بینک دے رہا ہے ٹرائٹر وہ آپ سے نہیں مانگے گی وہ آپ سے کسان کارڈ نہیں مانگے گی وہ آپ کو سات ازار ایک لاکھ رپے پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور آپ کے لئے یہ بہت سنیری موقع ہے ابھی سے آپ اپلائی کریں دوسری وجہ یہ سوکائی کسان جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے یہ بیکار ٹرائٹر ہے یہ ہے وہ ہے پہلے جب بنی بینظیر والا ٹرائٹر ہے تھا روسی تو تب ہی لوگ یہی سوچتے تھے یہ بیکار ہوگا یہ ہوگا وہ ہو گیا تو ابھی تو تکر آپ کے سامنے کتنا اچھا ٹرائٹر جو ہے بینظیر والا دیا گیا تھا روسی یہ بھی حکومت کی طرف سے ایک امداد ہے دس لاکھ رپے انہوں نے جو ٹرائٹر آپ کو لے کر دینا ہے وہ آپ خود ہی جا کر مل والوں سے لیں گے فیکٹری وغیرہ سے لیں گے تو آپ کو وہاں پر دس لاکھ رپے حکومت دے گی آپ کے اور دوسری وجہ یہ ہے آپ دس اکتوبر سے لے کر بیس اکتوبر تکر درخواستیں چیک کی جائیں گی جن کا جو درخواست ہے وہ اپنے کسی اچھے بندے کے پاس جو پڑا لکھا بندہ اس کے پاس بیٹھ کر صحیح طریقے سے آپ نے پور وغیرہ کرنی ہے اگر آپ کی ایک بھی غلطی آئی تو پھر آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے اگر آپ نے صحیح طریقے سے پور کر دی گی کر دی درخواست وغیرہ تو دوسری بات ہے وہ آپ کی دس اکتوبر سے لے کر بیس اکتوبر تکر کریں گے اور اس کے پاس جو ہے قرمدازی ہوگی اگر آپ کا قرمدازی میں نام آ گیا تو پھر آپ کو کال وغیرہ آئے گی کیونکہ آپ کی درخواست پر نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو کال آئے گی کہ آپ اتنے پیسے لے آئیں اور اپنا ٹریکٹر لے جائیں موسیقی